انیس روپے کی بجائے یہی یونٹ ہم کو نو روپے کا دیں گے ہم کو یہ جیسے ہم سے فیول پرائز ارجیسٹمنٹ ایف پی اے لیتے ہیں ان کو چاہیے تھا ہم کو ایس پی اے یعنی عوام کو سولر پرائز ارجیسٹمنٹ بھی دیئے جو سن کے جو آنا کام پہ ٹانگ گئی ہے حابتہ کے بارے میں بھی ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا آل تو جلال تو اے بلا کو ٹال تو بس وہ کریں گے انشاءاللہ گزارہ کریں گے تو جی ایسی خبر آئی ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں نے سولر لگوانا ہی نہیں ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سولر جو ہے نا اس کو آپ لگائیں اور بارہ مولٹ کے اوپر سارا سسٹم رکھیں آپ ہی ہر ایک چیز بارہ مولٹ کی چلائیں تو آپ چوبس کے انڈرز کے اوپر چلائیں گے کئی لوگ بڑے بڑے پیسل کھا کے نیٹ میٹرنگ کرتے ہیں اور وہ واپڈا والوں کو جو ہے یونٹ اپنے بیچتے ہیں اور ان سے شام کے ٹام واپس لے لیتے ہیں یا پیسل لے لیتے ہیں کچھ اس طرح کا سین ہوتا ہے نیٹ میٹرنگ میں اور خبر یہ ہے یہ نیپرا والوں کی طرح سے کہ جو یونٹ وہ نیپرا والے انیس روپے کا لے رہے تھے اب وہ جو ہے نو روپے کا لیں گے دس روپے اس کے اوپر کم کرنے لگے ہیں انہوں نے ریورس مار دیا ہے بجائے یہ یونٹ بڑھانے کے انہوں نے یونٹ کے پیسے کم کر دی ہیں تو یہ کیا کرنا جاتے ہیں سمجھ سے باہر ہے اس لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سولر کے جو لگانے کا فائدہ ہے جب آپ سسٹم سارا بارہ موڑے پر رکھتے ہیں جب آپ اس کو کنورڈ کرتے ہیں تو یہ سسٹم جو ہےنا بالکل کسی کام کا نہیں رہا جاتا میرے ساتھ دیل بھائی ہیں میری تو سمجھ سے باہر رکھے وابدہ لے کیا چاہتے ہیں دیل بھائی سے پیچھیں گے کہ دیل بھائی شاید آپ کو پتا ہو کہ وابدہ لے کیا چاہتے ہیں نہیں یہ دیکھیں پہلے تو جو سارے نظام تھا نیپرا کے پاس تھا لیکن ابھی میں بولنا چاہتا ہوں نیپرا کا بھی بیڑا گرک وابٹہ کا بھی بیڑا گرک ہو کہ انہوں نے غریب عوام پہ تو جو ظلم دھایا تھا وہ دھایا تھا ابھی امیروں کی بھی کمبختی آگئی ہے ان کو تو چاہیے تھا کہ ہم کو یہ جیسے ہم سے فیول پرائز ارجسٹمنٹ ایف پی اے لیتے ہیں ان کو چاہیے تھا ہم کو ایس پی اے یعنی عوام کو سولر پرائز ارجسٹمنٹ بھی دے لیکن انہوں نے وہ دے لے کی بجائے بھی جو ہے عوام پہ الٹا بم بھی اتنا بڑا گرایا ہے کہ میں آپ کو کیا بتا سکوں میں نے بھی سسٹم لگایا تھا اپنا میں نے سوچا تھا کہ میں آنے والے کچھ مہینوں میں جو ہے وہ کو نیٹ میٹرنگ کی طرف چلا جاؤں گا لیکن جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے کہ انیس روپے کی بجائے یہ یونٹ ہم کو نو روپے کا دیں گے تو میں تو میرا تو دل کرتا ہے ان کو گالیاں نکالوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا غریب عوام کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ان کو چاہیے تھا فیول پرائز ارجسٹمنٹ یہ ہم سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اٹھاران روپے یونٹ کے بھی ہم دے رہے ہیں نو اٹھاران روپے یونٹ پہ فیول پرائز ارجسٹمنٹ بھی دے رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ سولر سسٹم والوں کو جنہوں نے گرین میٹر لگوانا ہے ان کو یہ SPA یعنی سولر پرائز ارجسٹمنٹ کی مد میں کچھ رکم دیتے انہوں نے رکم تو دینا دور کی بھی جائے سولر والوں کا بلکل ہی ستیان آسکار کے رکھ دیا بھی میں کو کیا بولوں پوری عوام ان کو گالیاں دے رہی ہے پہلے نیپرا کے پاس ہم جاتے تھے میٹر کے لیے نیٹ میٹرنگ کے لیے تو پانچھے دن میں ہمارا پروسیجر کمپلیٹ کر دیتے تھے جب سے انہوں نے یہ نیٹ میٹرنگ والا پروسیجر ہے جو واپتہ کو دیا ہے واپتہ نے تو بیڑا گرک کر دیا ہر جگہ پہ واپتہ نے بیڑا گرک کیا تھا ابھی نیٹ میٹرنگ پہ اس کے پاس چلا گیا اس کا بھی بیڑا گرک کر دیا تو میں میں نے تو یہی سوچا کہ میں پھر سے اپنے بارہ مولٹ کے سسٹم کی طرف آؤں گا میں اس کو ٹو ٹونٹی والے جو سسٹم کو ہے وہ اپنے گھر سے نکال دوں گا میں پنکھے بھی بارہ مولٹ کے لگاؤں گا نہ لیں کتنا پیسہ لیں گے ہم سے یہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہا اتنا پیسہ اتنا پیسہ جو عوام بیچاری دیڑ دو لاکھ روپیہ سولر پہ لگا رہی ہے اور اس کو کیا فائدہ یونٹینوں نے ہم سے واپس لے کے ہم کو جو دینے تھے اس پہ بھی پیسے کم یار ان عوام کا کیا بنے گا ان لوگوں کا ان کے پیٹ نہیں ہیں ان کے دوزک ہیں دوزک کتنے اتنے بڑے دوزک ہیں بجلی کے پیسے الگ سے فیول پرائز کے الگ سے ٹی وی کے الگ سے اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسی انہوں نے لگائے اور اب گرین میٹر والوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا میں تو عدنان بھائی کو یہ ہی کہوں گا کہ ان کا بیڑا گرکی ہونا ہے اور انہوں نے ملک کا کچھ بھی نہیں سوارنا انہوں نے کچھ بھی ملک کا نہیں بنانا جو بچارے سولر لگا رہے تھے گریب عوام ان کو تو چاہیے تھا کہ یورپ کی طرح یہ ہم کو فسیلیٹی مہیا کرتے ہیں فسیلیٹی ہم کو یہ دیتے کہ آپ سولر لگاؤ گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے لیکن سولر تو عوام لگا لے گی کسی طریقے سے لیکن یہ جو انہوں نے گرین میٹر والا عوام کے ساتھ ڈھونگ رچایا ہے نا یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی برا انہوں نے کیا ہے ہم غریب عوام کے ساتھ تو باقی امیروں کو بھی انشاءاللہ لگنے والی ہے ہماری تو لگ چکی ہے امیروں کے بھی انشاءاللہ لگنے والی ہے تو اتنان بھائی سے میں کہوں گا کہ یہ اپنے نظریات کا جو بھی انہوں نے کرنا ہے جو بھی ان کا ازارے خیال ہے یہ آپ سے کریں میں تو یہی سمجھا ہوں کہ یار بات یہ ہے کہ ہم نے یونٹ دینا ہے اور ہم نے یونٹ واپس لینے نہیں ٹھیک ہے نیٹ میٹننگ پہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو اضافی ہم نے دن کے ٹیم بنانے ہیں ہم نے یونٹ واپس واپ ڈالنے کو دے دینے اور شام کو ان سے واپس لے لینے کیونکہ جو انورٹر سسٹم ہوتا ہے وہ چوبس کے انٹر نہیں چلتا تو وہ کیا ہے جی کہ اب آپ نے جو ہے نا وہ ہمیں یونٹ جو دینا ہے نا وہ اس میں فرق آ گیا ہے یہ واپ ڈالوں گا کہنے کا مقصد یہ ہی ہوا نا کہ یعنی لینے کے پیسے اور دینے کے اور جب انہوں نے لینا تو فیول پرائز ارجسٹمنٹ ڈال کے لینا ہے لیکن یار ابھی آپ ہم سے فیول پرائز ارجسٹمنٹ نکال کے لے رہے ہو یونٹ لیکن یار کم از کم ہم کو جو قیمت ہے یونٹ کی آپ ہم سے بائیس روپیہ چارج کر رہے ہو اٹھارہ روپیہ ایک یونٹ کا چارج کر رہے ہو ہم سے وہ تو لو ابھی نو روپے پچیس پیسے یونٹ کدھر سے یار آپ کیا کر رہے ہو یعنی جب ہم آپ کو دیں گے تو نو روپے پچیس اس سے آپ کا پاور فیکٹر بھی کم ہوگا آپ کی لوڈ شیٹنگ کم ہوگی لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ان کو چاہیے صرف پیسہ پیسہ اپنے پیٹ کے لیے عوام جائے بھاڑ میں عوام کا ہو جائے بیڑا گرد عوام تو آگئی بیچاری اپنے کانٹے بیچ بیچ کے بجلی کے بل دے رہی ہے عورتیں بیچاری ابھی آپ سوشل میڈیا کے دور ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے عوام کے ساتھ کر دیا ہوا ہے ابھی انہوں نے کہا کہ تین سو یونٹ تک ہمارے جو ماشاء اللہ وزیراعظم صاحب ہیں میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن یہ کرز کرنے آیا ہوں انہوں نے کیا کیا کہ تین سو یونٹ تک جو تھا فیول پرائز رجیسٹمنٹ ختم کر دیا لیکن یونٹ ہم کو دیا تھا اٹھارہ روپے کا لیکن ابھی جب آپ کو بل کی تصویریں ہم دکھائیں جو بل انہوں نے اس مہینے پر ہم کو بھیجا ہے تو اس میں انہوں نے یونٹ لگا دیا ٹونٹی ایٹ ٹونٹی ایٹ کا ابھی یہاں تک کہ میرے ایک خمسائے کو میں آپ کو بل شاید اگر میرے پاس پڑا ہوا میں دکھاؤں گا فورٹی فائف روپے کا یعنی ان کے ساڑھے تین سو سے اوپر کے یونٹ تھے لیکن پینتالیس روپے کا ایک یونٹ انہوں نے ان کو لگایا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے عوام کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہی مسئلہ یہ نا کہ عوام اتنی سمجھ دار ہے کہ ہم نے وہی یونٹ دینا ہے جی نور روپے کا ان کو اور واپس ان سے لینا ہے چوبیس روپے کا یا سولہ روپے کا ٹھارہ روپے کا جتنے کا بھی لیکن کیا جی ڈبل اور یا اس سے بھی زیادہ ہوگئے اب سو سالی بات ہے ایسے کہ کیا کس کو کہا کچھ کہیں اور کیا اس کا حال ہو سکتا ہے کچھ بھی کہہ نہیں سکتے ہیں یہ بھی کچھ واپتہ کے بارے میں اپنے اظہارات کا خیال کریں گے خیالات کا اظہار کریں گے میری ذرا تھوڑی سی زبان سلپ ہوگی لیکن کوئی بات نہیں واپتہ والوں نے تو عام کی پتہ نہیں کون کون سی چیز اس لیے اظہارات خیالات جو خراب ہو گئے ہیں دور بیار کے وہ بچہ بھی شر مارا ہے ابھی ہمارے پاس اتنے سارے خیالات کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں لیکن ہم آپ کو کیا بتائیں واپتہ کے بارے میں ابھی ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا آل تو جلال تو اے بلا کو ٹال تو ابھی ہمارے پاس اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے بس دعا کریں کہ واپتہ کا محکم ہے نا جو یہ ہم سے اٹھ جائے اس ملک سے ہی ختم ہو جائے بلکل ہو جائے بھائی کیوں نہیں ہو جائے بس ہم بارہ مولڈ لگائیں گے ان کو ایک یونٹ بھی بنا کر نہیں دیں گے انشاءاللہ بس وہ کریں گے انشاءاللہ گزارہ کریں گے گزارہ کریں گے آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے کہہ لیں آپ کے کچھ میں نہیں ہوتا تھا اتنی سہولتیں کہاں ہوتی تھی تو یہ اب بھی یہ جا کے کوئی اتنا سسٹم چلا اتنی سہولتیں مل گئی ہیں تو اب جو ہے یہ سہولتیں دیکھے تو ساتھ ہمیں دور بھی رہے ہیں تو یہ ہے کہ آپ گزارہ کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی میں الحمدللہ گزارہ کروں ان سب سہولیات کے بغیر اپنے گھر پر اب بھی گزارہ کر سکتے ہیں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ نیت ہونی چاہیے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی سینکڑوں بلکہ ہزاروں طریقے مل جائیں گے گزارہ کرنے کے ایک اوپشن ایک دروازہ بند تو دوسرا کھلا اگر آپ کو نہیں سمجھاتی تو آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں آپ انہی کے اوپر سرچ کر کے آپ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال سکتے ہیں اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ہماری ٹیم بہت ہی محنت سے آپ سب کے لیے ویڈیوز بناتی ہے تو ادنان تھارٹس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے شکریہ